حضر اللہ بن الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے سب سے پہلے ایک نشانی دے دوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ ہزار نشانیوں میں میرے جو ہوتے ہیں وہ اضافہ کر دوں اور پھر مسلسل زندہ رہا تو ہزار نشانیاں دنکے کی چھوٹ پر بتاؤں گا انشاءاللہ والعظیر پہلے نشانی ہے کہ آج کل امریکہ کے اندر یا پھر یورپ کے اندر ایک جھنڈا بنایا گیا فلیگ جس کے اندر ریڈ یلو اور پنک کلر اس طرح کے وہ سٹرائپس ہوتے ہیں اس میں اور وہ جھنڈا گے لوگوں کا ہے آج کل وہ ریسٹورنٹ کے اوپر بھی لگا رہے ہیں یہ گے لوگوں کا جو ہے ریسٹورنٹ ہے تو آپ کو گے کی نشانی جھنڈے سے مل جائے گی ریسٹورنٹ جانے والوں کے لیے یا پھر وہ کوئی آج کل پرینڈ یا لوگ کچھ ڈیمائنڈز کر رہے ہیں فریڈم آف لائف ان کے رائٹس مانگ رہے ہیں گے کے تو وہ جھنڈا لے لے کے وہ نکلیں گے لیکن آپ کو اصل پوائنٹ میں کیا بتانا ہے اللہ لانت بھیجا گے لوگوں پر یہ بات ہمارے مسلمان مارڈن جو ہے نہیں سمجھ سکتے وہ لوگ اسلام میں گے کو کیوں منع کیا پوچھتے ہیں بار بار جبکہ بائبل میں بھی ہے وہ ان سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ نہ تو سٹڈی بائبل کی کرتے ہیں نہ تو خوران کی مارڈن جو مسلم بچے ہیں وہ بہک جاتے ہیں ان کو اشارہ دینے کے لئے میں بتا رہا ہوں اللہ نے لانت جب بھیجی گے اور لیزبین پر تو ان کے چہرے خوب روح خوبصورت اور خوب جو ہے ہینڈسوم یا آپ کہلیں ہیرو جیسے یا ہیروین جیسے یا پھر جو ہے مارڈل کی جو لڑکی ہوتی ہے لڑکا ہوتا ہے وہ چہرے پورے اتنے گھناؤنی گندے ہو جائیں گے مسک ہو جائیں گے کہ آپ دیکھیں گے تو ان کے چہروں پر لانت برستی بھی آپ کو آیاں ہو جائے گا اس سے معلوم ہوگا کہ اللہ نے واقع لانت بھیجی جس طرح سے سگریٹ سے نقصان ہے شراب سے نقصان ہے ڈرک سے نقصان ہے اس طرح سے جو ہے جوہے سے نقصان ہے جو خوران نے منع کیا یہ بھی ایک منع کرنے والی بات سمجھ میں آئے گی اور بار بار یہ یورپ میں یہاں سب سے زیادہ گئے ہوتے ہیں یہ خوران کے جو ہے حوالے سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ گے کے ریٹس کیوں نہیں ہے جبکہ بائبل میں بھی لکھا بائبل بھی پیغمبروں کے وقت کے کوٹیشنز ہے اس میں لیکن انسان دیا اس واسطے بائبل سے کمپائر نہیں کرتے اور جو ہے ٹارگٹ اسلام کا خوران کو بنانا چاہتے ہیں اللہ کو بنانا چاہتے ہیں اور وہ دنیا میں آزاد زندگی جینا چاہتے ہیں جی لو تو مارڈن بن کے بھی جی لو مسلمان اور غیر اگر سے اس طرح سے کر لیتا ہے تو جی لو لیکن جنت نہیں ہے دوسری بات اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے یورپ میں جو کہتے ہیں چھوٹی بچی سے شادی کیا میں آپ کو ایک واقعہ امریکہ کا بتاؤں نو سال کا لڑکا پچیس سال کی ٹیچر کے ساتھ گیا اس کو بچا پیدا ہوا معلوم ہوا کہ نو سال کے اندر جو ہے اس کے اندر جوانی آگئی اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہونے کے بعد دینی ماں کے ساتھ جو ہے بسر کیے لیکن یہ بات کریشن آپ کو بھولانے کے لیے کہتا ہے نو سال کی بچی سے جو ہے انہوں مو مارے بلکہ نوز باللہ من ذالی استغفر اللہ یہ بار بار بولیں گے پھر یہ پوچھیں گے کہ دیکھو یہاں کی عورت خوران میں لکھا ہے کہ عورت کو مارو دیکھو اللہ تعالیٰ پہلے کہہ دیا صبر 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 اگر مسلمان کے پاس صبر نہیں ہے پھر یہ اشارہ بھول جائے گا انہیں صبر کا اور یہ اشارہ بھول جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان مار لے گا ایک دوسرے کا خطل کرے گا ایک دوسرے سے نفرت کرے گا ایک دوسرے پہ ہاتھ پھائے گا ایک دوسرے پہ ہاتھ گلی گلچ کرے گا یہ صبر نہیں ہے تین معلوم ہو جائے گا تو پہلی بات تو خوران کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ صبر اور بعد میں یہ کرسچن پکڑ لیں گے مارو کیوں بھرا عورت کو جبکہ عورت اسلام میں میں نے دیکھا مرد کو بھی مارتے ہوئے میں آنکھوں سے دیکھا ہوں عورت کھلا لے لیتی میں نے دیکھا انسان کی بیزت ہی کرنا چاہیے انہیں تو خابل نہیں ہے میرے لیابر کے وہ بیزت کر کے چل جاتی ہے اسلام کو نہیں سمجھنے والے بہت کچھ کہیں گے اسلام کی حقیقت ماننا ہے صرف ماننا اللہ کے حکموں کو ماننا یہ ایک ہی نزبت ہے انسان کی اب میں نے آپ کو نشانی بتائی گیئر لیزبین کی لانت برستی ہے اب ایک اور نشانی میں بتا دوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین تیس جنگیں لڑی اور پیسہ کیوں نہیں تھا آپ کے گھر میں جب انتخال ہوتے وقت آپ اندھیرے میں بیمار اور پھر گھر میں چراغ بھی نہیں اور چراغ ہوتا تو بولے زیتون کا تیل اگر گھر میں ہوتا تو پی لیتے بولے آپ کے دینی ماں ہماری تو کیوں ان کے گھر میں رزق نہیں ہے کیوں وہ جو ہے بہت بری نفسہ نفسی کی جو ہے رخصتی کیوں ہے جبکہ جنگیں جیتنے کے بعد مالوں مطا آتا ہے مالِ غنیمت آتا ہے کیوں اسی استعمال نہیں کیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعے جو ہے باشا جیسے خیصر و کسرا کے پاس محلات تھے پھر آپ کا چھوٹا کٹیا کے جیسا گھر کیوں ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے اندر دو پہ پتر پیٹ پر لگاتے ہیں تو پھر وہ کونسی جو ہے چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جس سے انسانوں کو دنیاوی اعتبار سے آرام ملے میرے مسلمان بہت کچھ ایسی باتیں ہیں دیکھو ہالیوڈ اور بالیوڈ روحوں پہ فلم بناتا آپ سوچو کیا کوئی روح سامنے آپ کے آیا کے انسان کا نقصان کری سیون بیلین کا سوچو یہ ایسا بنا کے شیطان ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ساڑھے چھ بیلین لوگ دنیا کے اندر مردہ ہے ڈیڈ باڈیز ہے وہ چل رہے ہیں لیکن ان کے اندر جو ہے اللہ کا جو ہے نیامتوں والا رحمتوں والا جو ہے ان کے اوپر سایا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو مردہ کہہ دیا تم اگر سمجھ نہ ہے تو اسلام کو سمجھو ورنہ موڈرن مسلم تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے جو یورپ کے تمہارے کانوں میں دال رہے ہیں تم وہی سن رہے ہیں تم کو یہ نہیں معلوم کہ بیبل کے اندر بھی گے کے خلاف آج تک وہ ریٹس نہیں دیئے تم کو یہ نہیں معلوم کہ عورتوں کو اولو بھی مارتے ہیں ابھی ایک دن پہلے کے اخبار میں میں نے دیکھا ایشین مرد جو ہے یہاں عورت کو مارا دیکھو عورت ہو یا مرد ہو سب کے اعتبار سے ضروریات وہی ہے لیکن اسلام کے اندر سب اعتبار سے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے تمہیں جنت اس کو سمجھے کے لیے جنت کا جو ہے مشاہدہ کرنا پڑے گا خوران کے ذریعے اور جہانب سے بچنے کے لیے خوران کے اوپر عمل کرنا پڑے گا اور سنتوں پہ عمل کرنا پڑے گا ورنہ جو ہے تمہارے کو بھی جو ہے عام انسان کی طرح ڈیڈ باڈیز میں جانا پڑے گا جو ساڑھے چھے بلین دنیا میں موجود ہے آنے والوں میں بھی بلین نکل جائیں گے کیونکہ دیکھو لاس وے گاز میں کوئی یہ نہیں بولا کہ وہاں ننگا ناچ ہو رہا تھا یا گانے گا رہے تھے یا جو ہے اللہ کو بھول کے انسان جو ہے اپنی موج مستی میں ٹھہراوا ہے یہ کوئی نہیں بول سکتا لاس وے گاز کی شوٹنگ ہے یہ کوئی نہیں بول سکتا کہ اب یہاں پر ہالوین ہونے والا ہے ہالوین سے پہلے دنیا کے سڑکوں پہ بے شمار گندے شیطانی چہرے بنا کے یہ گھوم رہے ہیں وقت برباد کر رہے ہیں یہ کوئی نہیں بولنے والا ہے اللہ تعالیٰ تمہارا وقت کھیمتی ہے بھلا ایک ایک پل ذکر کرو اللہ جانتا ہے میں ذکر میں ہوتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے بھی جو ہے راتوں میں عبادت لی سوچو آپ آئے عبادت کیوں کرے سوچو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر چھوٹا کیوں رکھے سوچو آپ کے گھر میں کھانا کیوں نہیں ہے سوچو اگر سے ہماری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی سادگی سے بھی تو آرستہ پہرستہ شان و شوقت سے کیوں نہیں بھی سوچو میں جو باتیں دے رہوں دیکھو اگر سے انسان بھوت بل کے یہ لوگ جو فلمیں بنا رہے ہیں بالیوڈ یا حالیوڈ مگر ان کو یہ حقیقت نہیں معلوم کہ انسان مرد بچہ نہیں پیدا کر سکتا خدا نہیں ہو سکتا مرد اگر سے بچہ نہیں پیدا کر سکتا تو انسان کو یہ خدا سمجھے اور خدا کی خدرت ان کے اندر نہیں ہر چیز کرنے کی جو انسان کو خدا سمجھے چاہے ہندو یا کرشن ہو ان کو یہ بات سمجھ میں اس واسطے نہیں آئے گی کہ وہ اپنے جو خیالات پہ ہے اٹک گئے اور وہاں سے جو ہے نہیں نکل سکتے جس طرح سے رضیہ پھن گئے ان لوگوں میں اسی طرح جو ہے ایک انسان بچہ نہیں پیدا کر سکتا اس کے اوپر جو ہے خدرت رکھ دیئے اللہ حکم اللہ حکم